اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعی رضویہ مندر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر بکتہ ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامعی صفحہ نمبر 38 اور آج سمجھتے ہیں صحابہ کافیہ کے قول و اخر یعنی عدل تحقیقی کی مثالیں جو صحابہ کافیہ نے پیش کی تھی سلاس اور مسلس اسی کے ساتھ ساتھ ایک اخر پیش کی ہے اور ایک جمعہ پیش کی ہے تو اخر پر آج گفتو کرتے ہیں تھوڑی بار رکھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و اخر جمع اخر مؤنس آخر و آخر اسم تفضیل لین معنیہ فی الاصل اشد تأخرا ثم نقل الى معنی غیر و قیاس اسم تفضیل ان يستعمل باللام او بالاضافة او کلمة من و حیث لم يستعمل بواحد منها اعلم انه معدل من احدها فقال بعضهم انه معدل عما فیه اللام اے عن الاخر و قال بعضهم هو معدل عما ذکر معاه من اے عن آخر من و انما لم يذهب الى تقدیر الاضافة لانها توجب التنفینا او البناء او اضافة اضافة اخرى مثلها نحو حین ازن و قبل و یا تیم تیم عدی و لیس فی اخر شیئ من ذالک فتعینا یکونا معدولا احد الاخرین پیارے بچو آج کی عبارت آپ نے سنی آج کی سبق میں یہ بتائیں گے صاحب کتاب کہ لفظ اخر میں عدل تحقیقی کیسے ہے یعنی عدل تحقیقی اسے کہتے ہیں کہ معدولا انہو کے وجود پر دلیل ہو اصل کے وجود پر دلیل ہو اس کو عدل تحقیقی کہتے ہیں اب اخر میں دیکھئے کہ اخر جیسے مثال کے طور پر ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا فعدت من ایام اخر تو اخر ہے وہاں پر لفظ تو اس اخر کو غیر منصر پڑھا جاتا ہے اہلِ عرب اس کو غیر منصر پڑھتے ہیں جبکہ اس میں دو سبب نہیں ہے صرف معنی وصفیت تو ضرور ہے جب معنی وصفیت ہے تو صرف معنی وصفیت ہونے کی وجہ سے ایک وصف ہونے کی وجہ سے ایک سبب ہونے کی وجہ سے وہ غیر منصر پڑھتے ہیں تو نیویوں نے دیکھا کہ جب اس کو غیر منصر پڑھتے ہیں تو ایک سبب تو اس کے اندر وصفیت تو اب دوسرا سبب بھی تلاش کیا جائے لیکن دوسرا کوئی سبب نہیں ملا سوائے اس کے کہ اس میں عدل کا اعتبار کیا جا سکتا ہے عدل کا اعتبار کس طور سے عدل کا اعتبار یہ کیا جا سکتا تھا اس لئے وہ نحویوں نے اس میں عدل کا اعتبار کر لیا تو اب اس کے اندر یہ لفظ اخر غیر منصرفی اور کس کی بنا پر وصفیت اور عدل تحقیقی کی بنا پر اب یہاں پر عدل کا اعتبار کیسے کیا گیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ لفظ اخر یہ اخرہ کی جمع ہے اور اخرہ اس میں تفضیل ہے وہ آخر کی مونس ہے اور آخر اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل کیسے ہے اس میں تفضیل کے اندر اضافت کی بنا پر معنی کی زیادتی ہوتی ہے تو جب معنی کی زیادتی ہوتی ہے تو اخر کا معنی کیا ہوگا یا آخر کا معنی کیا ہوگا آخر کا معنی ہوگا اشد و تاخرن جو سب سے آخر میں ہو سب سے تاخر کے اعتباس جو سب سے سخت ہو تو اشد و تاخرن کے معنی میں تھا یہ پہلے اس میں تفضیل تھا پھر بعد میں لفظ اخر غیر کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا غیر کے معنی میں معنی کی طرف اس کو نقل کر لیا گیا لیکن اصل کے اعتباس کیا تھا اس میں تفضیل بے معنی اشد و تاخرن جب اصل میں اس میں تفضیل تھا تو اب اس میں تفضیل کا استعمال ہم دیکھتے ہیں اس میں تفضیل کا استعمال بچوں تین طریقے پر ہوتا ہے کبھی تو اس میں تفضیل کا استعمال لام کے ساتھ ہوتا ہے علیف لام کے ساتھ جیسے ہم کہیں الاخر کبھی اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آخر القوم افضل القوم ہے نا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے نا اور کبھی اس میں تفضیل کا استعمال کلمہ من کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے طور پر زید افضل من عمر زید آخر من عمر زید عمر سے زیادہ مؤخر ہیں تو یہاں پر من کے ساتھ استعمال ہو گیا بچو اب دیکھو اب جب تین طریقے کا استعمال ہے اس میں تفضیل کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تین طریقوں میں سے کسی سے خالی ہو کسی نہ کسی ایک طریقے سے ضرور ہوگا استعمال اب ہم آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں آیت کریمہ میں ہے فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ نہ ہی علی فلام کے ساتھ استعمال ہے نہ ہی اضافت کے ساتھ اس کا استعمال ہے وہاں پر اور نہ ہی من کے ساتھ اس کا استعمال ہے وہاں پر جب اس میں تفضیل کا استعمال تین ہی طریقے پر تھا اور عِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ میں اس میں تفضیل کسی بھی طریقے سے مستعمل نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ اخر یہ انہی تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک سے نکل کر آیا ہے اور اس سے معدول ہے اب کس سے معدول ہے تو الاخر سے معدول ہے یا تو کیا آخر اس میں تفضیل کس سے معدول ہے الاخر سے یا یہ کہو کہ اخر کہیں گے تو اخر ہے یہ معدول ہوگا الاخر سے یا تو یا یہ کہ من کے ساتھ جس کا استعمال ہے من جس کے ساتھ مذکور ہو اس سے نکل کر آیا ہو یعنی اخر من سے معدول ہو کر آیا ہو اخر من اب آپ کہیں گے کہ علی فلام کے ساتھ اضافت نے استعمال تھا یا من کے ساتھ استعمال تھا ان دونوں سے تو ملدہ بھی یہ معدول ہو کر آیا ہو ایک اضافت کے ساتھ بھی تو تھا نا استعمال تو اضافت کے ساتھ استعمال تھا اس کو تو نہیں بتایا کہ اضافت والی سورت سے یہ معدول ہو کر آیا ہو تو صحیح بات یہ ہے بچو اضافت والی سورت سے یہ معدول ہو کر نہیں آسکتا ہے کیوں نہیں آسکتا ہے اس کو ہم بعد میں بتائیں گے پہلے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں فرماتے ہیں اخر اخر یہ اخر کی جمع ہے اخری مونس و آخر آخر کی مونس ہے و آخر اسم و تفضیل آخر اسم تفضیل ہے اسم تفضیل کیسے لئے انہا معنی ہو کوئی کہے گا کہ اسم تفضیل کہا ہے آخر کا معنی تو غیر ہوتا ہے انی فعال تو فعلا آخرہ میں نے دوسرا کام کیا جو کام تم نے کیا ہے اس کا غیرت کیا میں نے تو وہ تو غیرت کے معنی مہتا ہے اس میں تفضیل کہا ہے اس میں تفضیل میں فضیلت دی جاتی ہے ایک کو دوسرے پر تو اس کا جواب دے رہا ہے کیونکہ اصل کے اصل میں تو آخر کا معنی اشدت آخرن تھا ثم نقلہ الہ معنی غیر پھر بعد میں اس کو معنی غیر کی طرف اس نے نقل کر لیا گیا اب جب آگے بتا رہے ہیں کہ اس کے عادل کیسے مانا گیا اس کو وجہ بتا رہے ہیں اس میں تفضیل کا قیاس یہ ہے ان یستعملہ باللام کہ اس کا استعمال لام کے ساتھ ہو او بالاضافہ یا اضافت کے ساتھ اس کا استعمال ہو کلمت من یا کلمہ من کے ساتھ استعمال ہو یہی قیاس تھا وحیسو لم یستعمل بواحد منہ لہذا جہاں پر لفظ اخر مستعمل نہیں ہوا ہے ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ علماء تو جان لیا گیا انہو معدول من آدھیہا کہ انہی تین میں سے کسی نہ کسی ایک سے وہ معدول ہے فقالا بعضو ہم کس سے معدول مانیں گے تو کچھ نحبیوں نے تو یہ کہا انہو معدول عمّا فیہ اللہ کہ وہ معدول ہے اس سے کہ جس میں لام ہے یعنی الاخر سے اخر معدول ہے اے عن الاخر اے عن الاخر وقالا بعضو اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کہ وہ معدول ہے اس سے جس کے ساتھ من مذکور ہے من کا ذکر کیا گیا ہو بات سمجھائی یعنی اخر من سے یا اخر من سے معدول ہے اب دو کو تو صاحب شریعہ میں نے بتا دیا لیکن تیسری صورت کیا تھی کہ اضافت کے ساتھ بھی تو استعمال ہوتا اس سے معدول تو کہے نہیں اضافت والی صورت سے تو معدول ہو ہی نہیں سکتا اب اضافت والی صورت سے معدول کیوں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ صاحب شریعہ میں بھرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَمْ يَزْحَبْ الٰ تَقْدِیرِ الْإِضَافَةِ اضافت کی تقدیر کی طرف نہیں جایا گیا یا کوئی نہیں گیا یہ کسی نے نہیں مانا کہ یہ آخر القوم بغیرہ سے ماخوز ہے معدول ہے یہ کسی نہیں مانا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جہاں پر اضافت ہوتی ہے بچو تو اضافت اگر ختم کر دی جائے تو اضافت تین عمروں میں سے کسی نہ کسی ایک عمر کو ضرور واجب کر دی ہے اگر کسی کے کوئی اضافت ہے کسی میں اگر اضافت کو ختم کر دیا جا ہے تو یا تو تنوین آ جائے گی اضافت کو ختم کرنے کے بعد تنوین کو واجب کرے گی وہ یا مبنی ہونے کو واجب کرے گی اضافت کا ختم ہونا یا یہ کہ ان میں سے دونوں میں سے کسی کو واجب نہ کرے بلکہ اضافت جیسے پہلے اضافت تھی اسی اضافت کی طرح دوسری اضافت کو واجب کر دے تو تین عمروں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایک عمر ہوتا ہے تو جب کوئی نہ کوئی جب ایک عمر ضرور ہوتا ہے تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اخر اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا مثال دے رہے ہیں صاحب شر جامع اس کی جہاں پر تنوین آ جاتی ہو اضافت ختم ہونے کے بعد جیسے ہی نہ از ہی نہ کانا ہی نہ ہی نہ از کانا کا ذاتحاصل میں اب وہ سب مضافلہ اضافت ختم کر دی مضافلہ ختم کر کے تنوین لیا ہے تنوین آ گئی نا تو یہ تو سنجھ میں آ گیا کہ تنوین آ گئی ایسے ہی کبھی کبھی مبنی بھی ہو جاتا ہے جیسے لفظ قبل ہو کہ اضافت سے پہلے وہ مبنی نہیں تھا معرف تھا لیکن اضافت جب کر دی گئی تو اور اضافت میں مضافلہ محضوف منوی ہے تو ایسے صورت میں مبنی برزم ہو گیا ایسے ہی یا تیم اور تیم آدھی یہ نہیں تو یہاں پر یا تیم تو تیم جو ہے وہ پہلے مضاف ہے اب وہ مضاف تھا اب اس کے بعد میں اگر اضافت کو ختم کیا جائے تو ایسے صورت میں اسی کے مثل ایک دوسری اضافت واجب ہو جاتی ہے یا تیموں کو اضافت سے ختم کر دیا گیا تو اب تیم آدھی اضافت کے ساتھ اس کا استعمال ہوگا دوسری اضافت اسی کی طرف ہوگی اور لفظ اخر میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیوں اس لئے کہ تنوی نہ ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہونے کے خلاف مبنی ہو وہ بھی غیر منصرف ہونے کے خلاف اور دوسری اضافت کو واجب کرے تو وہ بھی غیر منصرف ہونے کے خلاف ہے باسمیائی بچوں کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا متعین ہو گیا یہ متعین ہو گیا کہ وہ اس واری صورت سے یعنی اضافت واری صورت سے تو معدول نہیں ہے اضافت کے علاوہ جو دو صورتیں پہلے گزر گئیں ان دونوں میں سے کسی نہ کسی سے معدول ہے تو عدل تحقیقی پر دلیل ہو گئی نا یہ فرماتے ہیں اسی کو صاحب شہ جامی بارت کا ترجمہ کرتے ہیں فرماتے ہیں او معدول اما فیہ اللام یا اس سے معدول ہے جس میں اللام ہے اے عن الاخر یعنی الاخر سے وقالا معدول اور بعض لوگوں نے کہا او معدول اما ذکر معاہم کہ وہ معدول ہے اس سے جس سے کے ساتھ من مذکور ہو یعنی عن آخر من یعنی آخر من سے معدول ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَذْحَبْ إِلَىٰ تَقْدِرِ الْإِضَعْفَةِ لَأَنَّهَا تُوْجِبُ تَنْوِينَ اب رہا یہ کہ کوئی بھی اضافت کی تقدیر کی طرف نہیں گیا کوئی کسی نے یہ نہیں مانا کہ یہ اخر یہ اضافت یعنی اخر القوم بغیرہ جو اضافت ہے اضافت والی سورت سے یہ معدول ہو یہ کسی نے کوئی بھی اس کی طرف نہیں گیا کیوں اضافت کی تقدیر کی طرف کوئی نہیں گیا کیوں لَأَنَّهَا تُوْجِبُ تَنْوِينَ کیونکہ اضافت تو تنوین کو واجب کرے گی یا بنا کو واجب کرے گی مبنی ہونے کو یا اضافت کو واجب کرے گی دوسرے امریکی طرف اسی جیسی اضافت کے طرح دوسری اضافت کو واجب کرے گی جیسے کہ تنوین مثال حین ایزن اور مبنی برزم کی مثال جیسے کہ قبلو اور دوسری اضافت کو واجب کر دے تو اس کی مثال جیسے یا تیمہ تیمہ عدی جب یہ تینوں مثال ہو گئیں آگے صاحب شریع جامی فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي اُخَرْ شَيْءٌ مِّنْ ذَانِكَ اُخَرْ میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے فَتَعَيَّنَا يَكُونَ مَعَدُولًا عَنِنْ اَحَدِ الْآَخْرَيْن تو اب یہ متعین ہو گیا کہ یہاں پر کہ یہ لفظیں اُخَرْ جو ہے یہ معدول ہے کیا سمجھما گیا متعین ہو گیا کہ یہ معدول ہے عَنِنْ اَحَدِ الْآخْرَيْن یہ اضافت اور اضافت وغیرہ کی جو صورتیں بتائیں ان کے علاوہ جو دو صورتیں بچی ان میں سے ان میں سے کسی سے یہ معدول ہے یہ متعین ہو گیا آج بچوں ہم اپنی گفتو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں